اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹواننگس یوٹیوب چینل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کی واشنگ ماشین بے غیر پانی کے بلکل صحیح سپیڈ دیتی ہو یا پانی کے ساتھ بھی اچھی سپیڈ دے رہی ہو اور جیسے ہم اس پر کپڑے کا لوٹ ڈالتے ہیں اس کی سپیڈ سیلو ہو جاتی ہے تو کس طرح سے ہم اس فائل کو دور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بظاہی دیکھنے میں ہمارے گھر کی واشنگ ماشین کی سپیڈ اچھی ہے سب کچھ صحیح ہے لیکن جب ہم کپڑے ڈالتے ہیں تو کپڑے کو ساپ صحیح سے نہیں کرتی ہے اس کے علاوہ اگر واشنگ ماشین کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کپڑے ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں تو وہ دس منٹ تک بلکل صحیح چلتی ہے دس منٹ کے بعد اس کی سپیڈ سیلو ہونے لگتی اور سیلو ہوتے ہوتے بہت زیادہ سیلو ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم واشنگ ماشین کی ان تینوں خرابیوں پر تفصیلی بات چھت کریں گے اور ان کا سلوشن بھی آپ کو بتائیں گے تو آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ہماری حسنہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک واشنگ ماشین ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلتی تو صحیح ہے یعنی بظاہر ہمیں دیکھنے میں یہ ماشین صحیح چل رہی ہوتی ہے کپڑے کو گھوماتے بھی ہے لیکن کپڑے کو صاف نہیں کرتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا فائلٹ ہو سکتا ہے اس فائل کو چیک کرنے کے لیے ہمیں اسے آن کرنا ہوگا دوستوں کسی بھی واشنگ ماشین کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اسے آن کرنا ہے اور اس طرح سے ہاتھ رکھ کے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں میں صرف انگلی رکھ رہا ہوں اور یہ ماشین رکھ جا رہی ہے اس کے اوپر جو پھول چل رہا ہے یہ پھول پہ میں انگلی رکھ رہا ہوں نیچے موٹر گھوم رہی ہے لیکن پھول گھومنا بند ہو جا رہا ہے ایک انگلی سے جب ماشین رکھ جائیں تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ماشین میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کے بیل کا مسئلہ ہے بیل لوز ہو نہیں ہے بیل زیادہ گھر جانے کے ویرے سے ماشین میں یہ پالت آتا ہے کہ یہ ماشین کپڑے کو صحیح طرح سے صاف نہیں کرتی ہے اور جب ہم اس پر کپڑے کا لوٹ دیتے ہیں تو ماشین کی سپٹ سیلو ہو جاتی ہے تو بیل کو ہم اس طرح سے ٹائٹ کریں گے ہم ماشین کو اس طرح سے اُلٹا کریں گے یہاں پہ دیکھیں موٹر ہے اور موٹر کے دو کان بنے ہوئے یہاں یہاں اسکرو لگے ہوئے یہ دیکھیں ایک اسکرو یہاں پر ہے اور ایک اسکرو اس کونے پر ہے اب ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بیل کو اس طرح سے دبائیں گے یہ دیکھیں آپ کو میں بیل دکھانے کوئش کر رہا ہوں یہ دیکھیں بیل بلکل لوز ہے یہ دیکھیں بیل ہم اس طرح سے اُتار لیں گے اور اُتار کے جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں اب دیکھیں بیل اندر کے ساڑ سے کافی گھس چکا اس کی ویسے یہ لوز ہو گیا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نیا بیل لگاتے ہیں تو موٹر کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی بیل آٹومیٹکلی ٹائٹ ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی بیل کو ہم چلانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیا بیل نہ خریدے اسی بیل کے ذریعے ہمارا ماشین صحیح ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے اسی بیل کو ہی لگانا ہے اور موٹر کو تھوڑا سا آگے کی طرف کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ موٹر ہے اس کو ہم تھوڑا آگے کی طرف کریں گے تو بیل ٹائٹ ہو جائے گے تو پھر ہمارا ماشین کا لوڈ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا تو اس کے لئے ہمیں پہلے بیل کو اس میں چڑھانا پڑے گا پہلے ہم چھوٹی پولی پہ چڑھائیں گے موٹر کے پولی پہ چڑھا کے پھر اس طرح سے بیل کو ہم پڑی پولی پہ لگا کے اس طرح گھوما دیں گے یہ بیل اس پہ لگ چکا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس تیرا کا تی اور تیرا کی چابی ہے تو اس کے ذریعے ہم بیل کو ٹائٹ کریں گے یا لوز کریں گے تی ہم اوپر کے سائیڈ لگائیں گے چابی نیچے کے سائیڈ لگائیں گے اس طرح سے ہم اسے بولڈ کو لوز کریں گے اور موٹر آگے کی طرف دکھا دیں گے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے موٹر تھوڑا ہم نے آگے کر دیا ہے دوسرے سائیڈ سے بھی ہم یہی کرنا ہے یہاں بھی ہم بولڈ کو لوز کریں گے اور موٹر کو تھوڑا سا آگے کی طرف دکھا دیں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب بہت زیادہ یہاں پہ پلے نہیں ہے ہلکی پلے ہونی چاہیے آپ نے بیل ٹائٹ کرتے ہوئے یہ خیال کرنا ہے کہ بہت زیادہ بیل ٹائٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ بیل کو زیادہ ٹائٹ کر دیں گے تو اس صورت میں مشین کا روٹر بھی کٹ سکتا ہے یا موٹر کی شایفٹ کٹ سکتی ہے تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ بیل کو ایک نورمل انداز سے ٹائٹ کرنا ہے بیلٹ اس حساب سے ٹائٹ کریں بیلٹ آسانی سے موٹر کے اوپر چہڑ جائے اور اتر بھی جائے بہت زیادہ طاقت لگا گا اگر موٹر میں آپ بیلٹ چڑھا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے بیلٹ کو زیادہ ٹائٹ کر دیا ہے ہم نے یہاں موٹر کی بیلٹ کو ٹائٹ کر دیا ہے دوبارہ ہم اس مشین کو سیدھا کر کے چلا کے چیک کریں گے تو دیکھیں ہم نے مشین کو اون کر دیا ہے پہلی کی طرح ہی ہمیں مشین چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے اب ہم اس طرح سے روکنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں میں پہلے ایک اونگلی سے اس مشین کو روک لے رہا تھا ابھی میں اسے پورے ہاتھ سے روکنے ہی کوشش کر رہا ہوں لیکن مشین نہیں روک رہی ہے مشین کے پھول کو چیک کرتے ہیں کہ آپ نے اونگلیوں کو اس طرح ڈائریک نہیں رکھنا ہے اس طرح ایسے سلوپ میں رکھنا ہے کہ مشین آپ کے اونگلیوں سے ٹکرا کے مشین کا پھول آگے کی طرف بڑھ جائے اگر آپ اس طرح اونگلیوں کو موڑ کے اس میں رکھیں گے تو اونگلیوں میں چوٹ لگ سکتی ہے تو اس طرح آپ نے رکھنا ہے میں نے تو ہاتھ میں اونگلی پہنا ہوا آپ نے اس طرح سے چیک کر دے ہوئے اونگلی کو اتار لینا ہے کیونکہ اونگلی کا نشلا حصہ پھول میں پھس سکتا ہے دوستو مشین کے پہلے فائل کو ہم نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم کپڑے ڈالنا ہے کپڑے صاف نہیں ہو رہی ہے تو بیل کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسے کس طرح چیک کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا اور کس طرح صحیح کر سکتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو اب آگے کی طرف چلتے ہیں کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی فائل کی کئی وجہات ہوتی ہے ایک وجہ تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ بیل کا لوسی ہوتا ہے بیل گھس جاتی ہے اب دوسرے وجہ کی بات کرتے ہیں مثال کے طرح پر ہماری یہ مشین ہے وہ کپڑے صاف نہیں کر رہی ہے اور سلو گھوم رہی ہے اس کی ایک وجہ کیپیشٹر بھی ہوتی ہے کیپیشٹر کمزور ہو جانے کے وجہ سے مشین کی جو ہے ورکنگ صحیح نہیں ہوتی ہے وہ کپڑے کو صاف نہیں کرتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کی کیپیشٹر کمزور ہے اس کا بھی چیک کرنے طریقہ یہی ہے کہ جب ہم مشین کو آن کر کے یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے تو مشین کا پھول رکھ جائے گا اور ساتھ میں اس کی موٹر بھی رکھ جائے گی پھول اور موٹر ایک ساتھ رک جائے تو آپ سمجھ جائے کہ موٹر کمزور ہے موٹر کی طاقت نہیں ہے موٹر میں طاقت جو ہے وہ کیپیشٹر کی وجہ سے ہوتی ہے تو کیپیشٹر کمزور ہونے کی ویأسے موٹر کی طاقت کم ہو جاتی ہے جس کی ویأسے موٹر پھول کو صحیح درے سے نہیں گھومارا ہوتا ہے تو آپ نے مشین کو آن کرنا ہے اور یہاں پہ ہاتھ رکنا ہے اگر کیپیشٹر کمزور ہوگا تو یہ پھول بھی رکھے گا اور موٹر بھی رکھ جائے گی پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس کا کیاپیشٹر کمز ہو رہا ہے آپ کیاپیشٹر نیا ڈال دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوستو ماشین کے چلنے میں وولٹیج کا بھی بہت عمل دکھا لیں وولٹیج کم ہونے کے صورت میں وولٹیج لو ہونے کے صورت میں بھی مشین اپنا ورک صحیح طرح سے نہیں کرتی ہے تو آپ سب چیزوں کو چیک کرنا سے پہلے وولٹیج کو بھی لازمی چیک کر لیا کریں کہ آپ کا وولٹیج کتنا آ رہا ہے اگر وولٹیج دو سو سے اوپر اوپر ہے یا دو سو ہے تو پھر تو صحیح ہے اگر وولٹیج ایک سو پچاس ساٹھ ستر کے قریب ہے تو اس صورت میں آپ کی مشین کی ورکنگ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی وولٹیج کم ہونے کے صورت میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ کپڑے کم ڈالنے مثال کے طور پر وولٹیج فل ہونے کے صورت میں 5 سے 6 سوٹ ڈالتے ہیں آپ کی مشین صحیح طرح سے ورک کرتی ہے تو جب وولٹیج لو آ رہی ہو اس صورت میں آپ اس میں 2 سے 3 سوٹ ڈالیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی مشین میں کوئی فائل نہیں آئے گا اگر وولٹیج کم ہونے کے صورت میں آپ اس میں 5-6 سوٹ ڈال دیں گے تو موٹر پر زور پڑے گا موٹر اس کو صحیح طرح سے گھوما نہیں پائے گی اور اس صورت میں موٹر جل سکتی ہے دوستو آپ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک واشنگ مشین ہے اور وہ جو ہے بلکل صحیح طرح سے ورک کر رہی ہے ہم اسے اس طرح سے روکتے ہیں تو اس میں اچھی خاصی جان موجود ہے ہمارے ہاتھ کو یہ گھوما کے پھیک دے رہی ہے ہاتھ سے نہیں رک رہی ہے کیپسٹر بھی صحیح ہے وولٹیج بھی صحیح ہے بیل بھی صحیح ہے پھر بھی مشین میں یہ مسئلہ ہے مسئلہ رہی ہے کہ مشین دس منٹ چلنے کے بعد سلو ہو جاتی ہے یا پھر جیسے ہی ہم مشین پریں کپڑا ڈالتے ہیں پانی میں تو مشین صحیح گھومتی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس پر کپڑا ڈالتے ہیں تو مشین رک جاتی ہے جب ہم مشین میں پانی ڈال کے چلا رہے ہوتے ہیں مشین بلکل صحیح طرح سے ورک کر رہی ہوتی ہے اس کی سپیڈ بھی صحیح ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہم اس پہ کپڑے کا لوٹ دیتے ہیں مشین بلکل سلو سلو گھومنے لگتی ہے یا پھر ایسا بھی کیس ہوتا ہے کہ ہم مشین کو چلا رہے ہیں اور مشین بلکل صحیح چل رہی ہے اس پہ ہم نے کپڑا ڈالا مشین وی آئی پی طریقے سے چل رہی ہے کپڑے کو سپیڈ میں گھومارہی ہے لیکن دس منٹ کے بعد اچانک سے مشین کی سپیڈ سلو ہونے لگی اور مشین آہستہ آہستہ دم توڑ جاتی ہے اور پھر گھومنا بند ہو جاتی ہے یا پھر بلکل کپڑے کو آہستہ آہستہ گھومارہی ہوتی ہے تو اس کیس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے اب آئیے اس پہ بات کرتے ہیں دوستو روٹر کی خرابی کی وجہ سے اس کا شایفٹ یا اس کا بوش کٹنے کی وجہ سے مشین لیک ہو جاتی ہے یعنی جب ہم مشین میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ روٹر اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے لیکن پانی اس کے اوپر ہوتا ہے پانی نیچے نہیں جاتا ہے یہ سیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی سیل لگی ہوئی ہے اور یہ پوری طرح سے جام ہوتا ہے لیکن جب اس کا شایفٹ یا بوش کٹ جاتا ہے اس صورت میں یہاں پہ لیکیچ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ مشین شایفٹ بھی دیتی ہے یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے آپ مشین کو جب آون کرتے ہیں کپڑے ڈال دیتے ہیں مشین دس منٹ تک بلکل صحیح چل رہی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ پانی یہاں سے رستا ہے پانی یہاں سے رستا ہے اور پھر وہ بیل میں جاتا ہے بیل کی پولی کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے پھر بیل بلکل سلپ ہونے لگتا ہے اور اس صورت میں مشین بلکل سلو ہو جاتی ہے یعنی جب ہم واشنگ مشین میں کپڑا اور پانی ڈالنے کے بعد اسے چلاتے ہیں دس منٹ کے بعد مشین بلکل سلو سلو گھومنے لگتی ہے قصہ مقتصر دوستو تو یہ تیسرے نمبر فائل کی مین وجہ جو ہے مشین کا روٹر ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کو روٹر کو چینج کرنا ہوتا ہے کافی سارے لوگ ایسے ہوتے وہ بولتے روٹر بن جائے اس کی ہم یہاں پہ سیل لگا دیں یہاں والی سیل کو چینج کر دیں تو اس کا لیکج ختم ہو جائے گا اکثر مشینیں جو پانی لیک کر رہی ہوتی ہیں کرنٹ دے رہی ہوتی ہے اس کا بھی وجہ روٹر ہوتا ہے روٹر سے پانی لیک کرتا ہے وہ موٹر میں جاتا ہے جس کی ویسے موٹر کے ذریعے کرنٹ اوپر تک پہنچ جاتا ہے روٹر میں فائلٹ آنے کے صورت میں آپ نے ڈائریکٹ روٹر کو چینج کر دینا ہے اس کے سیل وغیرہ کو چینج کرنے کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے یہ روٹر کی پرائز تین سے چار سو روپے ہوتی ہے یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورول کولیٹی کا روٹر ہے یہ تین سو روپے کا ہے اس طرح آپ اچھے برانڈ کا روٹر لیں گے وہ تو ہر مشین کے حساب سے لگا ہوتا ہے جیسا کہ اس میں دیکھیں بڑے ٹائپ کا روٹر لگا ہوتا ہے اس روٹر کے پرائز چار سو روپے تو تین سے چار سو کے درمیان میں روٹر مل جاتا ہے تو آپ نے روٹر کو چینج کرنے نہ ہوتا ہے بس اتنا چا کام ہوتا ہے اور اسے چینج کرنا بھی بہت ہی آسان ہے سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا ہمارے چینل رضا الیکٹوریس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن میں پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھے گا دعا میاں درکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ